دوستو میں اس وقت موجود ہوں جاپان کے خوبصورت شہر ٹوکیو میں اور آپ کو لے کر جا رہا ہوں دنیا کا سب سے بڑا پروجیکشن میپنگ ڈسپلی دکھانے جی ہاں فروری دوہزار چوبیس میں گینیس ورڈ ریکارڈ میں اس کا نام شامل کیا گیا ہے اس بلڈنگ کا نام میٹرو پولیٹن بلڈنگ ٹوکیو ہے مگر رات کے وقت اس پر اپنی مصنوعات کی تشہیر کے لیے ایک ڈسپلی چلتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ڈسپلی ہے اس سے پہلے آپ نے اس طرح کی ڈسپلی برج خلیفہ پر دیکھیں ہیں وہ دنیا کا ٹالسٹ ڈسپلی ہے لیکن چڑائی میں سب سے بڑا ڈسپلی یہ بلڈنگ ہے دوستو دوسری خوبی اس بلڈنگ یعنی میٹرو پولیٹن بلڈنگ کی یہ ہے کہ اگر آپ بغیر پیسو کے ٹوکیو کا اوپر سے نزارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس بلڈنگ کی چھت پر مفت میں یہ مزا لے سکتے ہیں السلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں میں افتقارفی پیارے پاکستان کی سٹی آف لف لاہور سے آج موجود ہوں ٹوکیو کے ایک علاقے میں اس علاقے کا نام ہے شنجوکو میرے پیچھے جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اوہ مائی گاڈ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں دوستو یہ ایمینیو بڑا خوبصورت ایمینیو ہے اور اس میں جو کلر سکیم استعمال کی گئی ہے وہ اس کی خوبصورتی کو چار چان لگاتی ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو پتے جھڑ چکے ہیں اور نیچے سڑک جا رہی ہے یہ دیکھیں پتے جھڑے میں کیونکہ سردی شروع ہو چکی ہے لیکن ان بلڈنگز کو دیکھ کر ایک عجیب سا تاثر ملتا ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بلڈنگز کے جو کلر ہے رنگ ہے یہ بڑا اور طرح کا رنگ ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بلڈنگ کو رنگ نہیں کیا گیا کوئی ٹائل استعمال نہیں کی گی دراصل یہ ایک پتھر ہے اور اس کے پلرز پہ جو پتھر ہے وہ اور ہے اور اس کے اوپر جو لگایا گیا وہ پتھر اور ہے اس کو کلر نہیں کرنا پڑتا تو بار بار خرچہ نہیں ہوتا میرے پیچھے اگر آپ اس طرح دیکھیں میں آپ کو ایک اور بلڈنگ دکھاتا ہوں یہاں یہ ہم نے پول کراوس کیا اور یہ دیکھیں اگر یہ والا ایمینی بھی آپ دیکھیں تو بڑے حران ہوں گے یہ دیکھیں یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا پروجیکشن میپنگ ڈسپلی گنیز ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام شامل کیا گیا ہے اور یہ بلڈنگ ہے میٹرو پریٹن بلڈنگ ٹوکیو دوستو پتہ نہیں کیوں مجھے یہ بہت اچھا لگا یہ دیکھیں ان بلڈنگز کو یہ کلر تھوڑا سا باس سٹی جو یوکے میں ہے اس سے کو ملتا جلتا سا پتھر بھی یہ لگتا ہے لیکن یہ سیم وہ کلر تو نہیں ہے لیکن یہ مجھے بہت اچھا لگا پیچھے دیکھیں ریپیرنگ بھی ہو رہی ہے وہ پیچھے ریپیرنگ کر رہی ہے دیکھیں لٹکا آگے نا یہ دیکھیں لٹک کے بچا رہے ہیں شیشے صاف کر رہے ہیں ایڈانڈو کیا کر رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا علاقہ مجھے لگا تو میں نے کہا یہ میں ایونیو آپ کو دکھاؤں جس نے ایڈانڈو مجھے بڑا اچھا ایک تاثر دیا ہے میری آنکھیں جو اس کو محسوس کر سکتے ہیں پتہ نہیں کیمرہ آپ کو وہ چیزیں دکھا رہا ہے یا نہیں دکھا رہا 663 فٹ اونچی اس بیلڈنگ میں ہر ٹاور میں دو پینورامک اوبزرویشن ڈیک ہیں جہاں سے رات کے وقت ستاروں سے بھرا ٹوکیو کا نظارہ آپ مفت میں دیکھ سکتے ہیں جبکہ آپ دن میں بھی وزٹ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ دن میں ٹوکیو ٹاور یا سکائی ٹری ٹاور کی چھت پر جا کر یہ نظارہ کرتے ہیں دوستو ٹوکیو کی میٹرو پولیٹرن بیلڈنگ کے اوپر جانے کے لیے لائن دیکھیں کتنی لمبی ہے اور اس کیوں کے اندر ہم بھی لگیں گے اس کی پارکنگ ہے جس میں لائن لگی رہی ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ 45 منٹ کی یہ لائن ہے تو یہ دیکھیں کہاں تک لگی یہ لائن ہے یہاں سے آپ ٹوکیو کو دیکھ سکتے ہیں اور فری میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ ٹکٹ پر چیز نہیں کرنی پڑتی دوستو دیکھیں کس طرح خوبصورت نظارہ ہے ٹوکیو کا ٹوکیو اوپر سے ایسا نظر آتا ہے دوستو یہ دیکھیں میں اس کے اندر آگیا ہوں نیچے اور یہاں پر لوگ ہیں یہاں پر کوئی مجسمے بھی لگائے گئے بڑے عجیب سے مجسمے ہیں دوسرا ریکارڈ اس بیلڈنگ کا یہ ہے کہ یہ کیوں کہ سٹی ہال ہے اور دنیا میں اس سے اونچا سٹی ہال کہیں نہیں اس ٹاور کی اٹھالیس منزلیں ہیں کیونکہ پرانا سٹی ٹاور دوسری جنگ عظیم میں تباہ و برباد ہو گیا تھا اس لیے بعد میں یہ میٹرو پولٹن بلڈنگ بنائی گئی جو نہیت خوبصورت ہے اور دیدہ زیب بھی ایک بلین امریکی ڈالرز کی خطی رقم سے یہ ایونیو تعمیر کیا گیا دوستو مجھے اپنے کمٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا میں لاتا رہوں گا دنیا بھر سے آپ کے لیے مزے مزے کے ویڈیوز اور مجھے دیجئے اجازت جپان کے شہر ٹوکیو سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیتہ فرمائے اور آسانیتہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ